بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآعیدو لهم استطعتم من قوة ومن ربات الخیل ترہبون بیهی ادواللہ وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلموهم وما تنفقو من شئی یوفیلیکم وانتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم مزرگان محترم اور عزیز دوستو پارلیمانی انتخابات سر پر ہیں اور پورے ملکوں میں اس کا شور ہے تین چرن ہو چکے ہیں اور تیرا تاریخ کو چودہ چرن رہے گا ہمارے دھولیا مالے گاؤں کا جو پروگرام ہے وہ پانچوے چرن کا ہے یعنی بیس مئی کو ہمارے یہاں ووٹنگ ہوگی یہ ملکوں کا ایک سیاسی نظام ہے اور موجودہ سیاست میں جس طرح دھوک جھوٹ دھوکہ، فریب، ظلم و زیادتی، دھوکہ دھڑی، برسٹہ چاری جس طرح در آئی ہے اس کی وجہ سے ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ظاہر بات ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے اسلامی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں حق اور انصاف قائم کرنا اور اسے قائم رکھنا اسلام اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ جب آج کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی جوڑ نہیں ہے جب اس کا کوئی تعلق کوئی جوڑ نظر نہیں آتا تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسلم پرسنلہ بورڈ اور دیگر جمعیت علماء اور دیگر ملی تنظیمیں آج اس بات کو محسوس کر رہی ہیں کہ اس سوچ کو درست کرنا ضروری یہی وجہ ہے کہ مسلم پرسنلہ بورڈ ہو جمعیت علماء ہو دیگر اکابرین علماء کرام ہو سبھی اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے تو دس پندرہ سال پہلے اس پر گفتگو کی تھی آج لوگ اس طرف متوجہ ہوئے اس لیے کہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں القیام على الشیعی يسلحو کہ سیاست اس تدبیر کا نام ہے جو تمام چیزوں کو درست کر دیتی ہے ایک چھوٹا سا نظام ہے ہمارے گھر کا ایک چھوٹا سا نظام ہے ایک گھر کا جس میں پانچ دس لوگ رہتے ہیں پندرہ بیس لوگ رہتے ہیں گھر کے اس نظام کو درست کرنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جاتی ہے وہ سیاست کہلاتی اس کو سیاست بیعت کہتے ہیں گھر کی سیاست ایک خاندان کی سیاست ہوتی ہے کہ تمام رشتہ داروں کے تعلق سے ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ سب کی اصلاحوں ان کے نظام درست ہو جائیں یہ سیاست ہے ایک سیاست مدن ہوتی ہے اپنے شہر کی سیاست ایک ملک بھر کی سیاست ہوتی ہے کہ ملک بھر میں جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو درست ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ وہ نظام درست رہے یہ سیاست کہلاتی ہے اور جو لوگ اس ذمہ داری کو لے کر کے چلتے ہیں ہم انہیں سیاست نہ کہتے بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کل ما حلک نبی خلفہ نبی کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے وہ ان کے نظام کو درست کیا کرتے تھے جس میں اصلاح بید بھی ہے اصلاح ذات البین بھی ہے اصلاح معاشرہ بھی ہے اصلاح حکومت بھی ہے تسوس ہم الانبیاء کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان تدبیروں کو اختیار کرتے تھے جو ان کے نظام کو درست کر دے اور جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا اللہ پاک اس کی جگہ کسی دوسرے نبی کو ذمہ دار بنا دیا کرتے تھے یہ سلسلہ رہا یہ سلسلہ رہا انبیاء کرام علیہ السلام کا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو اس طرح دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ آج دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے دین کی دعوتوں تبلیغ کیا کرتے تھے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی آپ کی اسی طرح گزری اور اسی تیرہ سالہ زندگی کو دیکھ کر کے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام دعوت و تبلیغ تھا ایک نبی آمال کی اصلاح اور نیتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے یا ایوہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے عام مسلمانوں کی سوچ یہی تک ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ نے اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی بنیاد ڈالی اسلامی حکومت کی اور دس سال آپ ذمہ دار کی حیثیت سے مدینہ منورہ اور اطراف کے نظام کو سمالتے رہے چلاتے رہے یہی وہ سیاست ہے جو آج دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی تو آپ نے دس سال کس کامیابی کے ساتھ اس نظام کو چلایا ہے اس سیاست کو یا اس نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے آج ہم جس چیز کو دیکھتے رہے جس چیز کو دیکھتے رہے کہ آج موجودہ سیاست میں جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے بدونوانی ہے بھرستہ چاری ہے لوٹ پاٹ ہے لوگوں کے حقوق ضائع کرنا ہے اپنا گھر بھرنا ہے یہ جو چیزیں ہم نے لوگوں میں دیکھی ہم حیران ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو کیسے جوڑ کر کے دیکھا جائے یہ جو خرابیاں سیاست میں آ گئی ہے بجائے اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کو درست کرنے کے ہم لوگوں نے بلکل لیا اس سے پہلو تہی اور کنارہ کشی اختیار کر لے یہی وجہ ہے کہ آج جہرے غیرے نتھو خیرے جن کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں جس کو کھانے کا سلیقہ نہیں جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آج وہ ہمارے حکم رائیں ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان کے پیچھے 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 چلنا پڑتا ہے جب کبھی ان سے جا کر کے بات کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس گدے کو تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں لیکن آج وہ ہمارے حکم رائیں یہ وہ غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایسی کنارہ کشی اختیار کی کہ ہم ملکوں کی موجودہ دور میں سو سال پیچھے چلے گئے پورے ملکوں میں چاہ پانچ سو تیتالیس جو پارلیمانی لوگ سبہ ہلکے ہیں اس میں ستاون ہلکے ایسے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر وہ متحد ہو کر کے اوٹ کرے تو ان کی مرضی کا آدمی چن کر کے جائے گا ایک دو نہیں ستاون پارلمنٹ کے حلقے لوگ سبا کے حلقے ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اور اکثریت ہے کہ وہ اپنی مرضی کا امپی چون کر کے دے سکتے اگر مسلمان ہو تو مسلمان چون کر کے جا سکتا ہے لیکن ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سامنے والے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم صرف اوڈ دیتے رہے ہم میں کوئی آدمی لیٹر نہ بنے ہم میں کوئی حاکم نہ بن سکے ہم میں کوئی ایمیلے کوئی ایمپی کوئی وزیر کوئی منسٹر نہ بن سکے سامنے والوں کی کوشش بھی یہی تھی کہتے ہیں نا کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا آج مہاراشت میں آپ دیکھ لو مہاراشت میں پربنی ہے بھیونڈی ہے مالے گاؤں ہے اور رنگ آباد ہے اور کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان اوٹ اتنی مسلمانوں کی اوٹ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہ اگر متحد ہو جائے تو وہ جس کو اوٹ دے دیں گے وہ چن کر کے آ جائے گا لیکن ملکوں کے موجودہ ملکوں کی موجودہ سرکار کہو یا ان کے اپوزیشن میں جو سرکار ہے کسی نے بھی کسی مسلمان کو امیدوار نہیں بنایا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس غلامی کرتے رہے ان کو اوٹ دیتے رہے اور اوٹ دے کر ان کو اقتدار کی کرسی تک پہنچاتے رہے ہماری حیثیت یہی رہے اس سے زیادہ نہیں بارات آپ نے دیکھی ہوگی کتنی شان کے ساتھ نکلتی ہے اور اس میں سب سے آگے بینڈ باجے والے لوگ ہوتے جن کا لباس آپ دیکھو گے تو حیرت کرو گے سر کے اوپر پگڑی بھی ہوتی ہے کلاہ دار پگڑی جب بارات چلتی ہے تو سب سے آگے آگے وہی لوگ ہوتے ہیں اور جب شامیانہ اور منڈپ آتا ہے تو جو سب سے آگے تھے وہ دو سائٹ میں کنارے ہو جاتے ہیں اور پیچھے کی پوری بارات آتی ہے شامیانے اور منڈپ میں اور ان میں سے کچھ لوگ جا کر کے اسٹیج پر اور کرسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں آج ملک کی موجودہ سیاست میں مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہمیں بھی بینڈ باجے والوں کی حیثیت دے دی گئی ہے جب الکشن آتا ہے تو سب سے آگے ہمیں ہی رکھا جاتا ہے کسی نے کہا ہے کہ ملک کا مسلمان یتیم خانے کے اس بچے کی طرح ہے اس یتیم کی طرح ہے کہ جب الکشن آتا ہے تو اسے گود لے لیا جاتا ہے اور جب الکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کو واپس یتیم خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے آج ملک کے مسلمانوں کی یہ حیثیت ہے انات آسرم اور یتیم خانے میں یتیم بچوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ آج ملکوں میں مسلمانوں کی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بلکل لیا کنارہ کشی اختیار کر لی تھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جب اس کام کو کریں گے اور اس جماعت میں شامل ہوں گے تو آپ بھی وہی کریں جو لوگ کر رہے ہیں ایسا ضروری نہیں یہ آپ کی مرضی کی بات ہے آپ وہاں جا کر کے اپنے بز بھر تو کوشش کر سکتے آپ پوری دنیا کو روشن نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹا چراغ جلا کر کے اتنی روشنی تو آپ کر سکتے ہیں نا ملک آزاد ہوا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملکوں کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز مسلمانوں کی طرف سے اٹھی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ملک کو غلام ہو گیا ہے ملک کو غلام ہو گیا ہے اور غلامی کی وجہ سے ایمان والوں پر فرض ہو گیا ہے کہ اپنے ملکوں کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں یہ فتوہ دیا تھا شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور اس ملکوں کی آزادی کے لیے سب سے پہلے فتوہ شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی نے دیا جس کی پاداش میں ان کے یہ جوڑ اکھار دیے گئے تھے کہ یہ لکھنے کے لائق نہ رہے آزادی کی لڑائی سب سے پہلے ہم نے شروع کی اور سو سال تک اس آزادی کی لڑائی میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا تنہ تنہا مسلمان دیش کی آزادی کے لیے میدان میں تھا لیکن سو سال کے طویل عرصے سے جو تجربہ حاصل ہوا وہ یہ کہ مسلمان تنہ تنہا دیش کو آزاد نہیں کروا سکتا برادران وطن کو ساتھ میں لینا پڑے گا اور یہ کام کیا گیا مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی گوہر جن کی بمبئی میں کوٹھی تھی انہوں نے اپنی کوٹھی فروخت کی اور جو پیسہ آیا تو پھر مہنداز کرم چند گاندھی کو ساؤت افریقہ سے لایا گیا اور یہاں لا کر کے ان کو مسلمانوں نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے گھمایا اور وہ پیسہ جو کوٹھی بیچ کر کے حاصل ہوا تھا اس کام میں خرچ کیا گیا اور مسلمانوں نے ہمارے اکابیرین علماء نے مہنداز کرم چند گاندھی کو مہاتمہ کا خطاب دیا برادران وطن کو ساتھ لے کر کے جد و جہد کی گئی کانگریس پارٹی کا قیام عمل میں آیا پھر علماء کو ایک تنظیم کی ضرورت تھی تو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا انیس سو انیس میں اور جمعیت علماء اس وقت سیاسی طور پر ایک جماعت تھی سیاسی ایک سیاسی جماعت تھی انیس سو انیس سا تک قائم رہی انیس سو انیس میں قائم ہوئی اور ملکوں کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتی رہی اسی جماعت کے علماء کرام کی دین ہے کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کا ساتھ دیا تھا یا کانگریس پارٹی کا ساتھ لیا تھا اور دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کی تھی دنیا اس بات کو جانتی ہے تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ کانگریس پارٹی ہو یا برادران وطن ہو ملکوں میں آزادی ایسی نہیں چاہتے تھے جیسی آزادی آج ہے وہ جزوی آزادی کے طلبگار تھے جمعیت علماء نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایسی آزادی چاہیے جس میں سارا اختیار ہمارے پاس ہو مکمل آزادی کا مطالبہ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ تھا اور جہاں جہاں جمعیت علماء کی کل ہند مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا یہ تجویز رکھی گئی اس کو منظوری دی گئی جمعیت علماء کا مطالبہ تھا جو بعد میں ملکوں کا مطالبہ بنا اور اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو مکمل آزادی ملی ورنہ سیاسی پارٹیاں اس وقت تو جزوی آزادی مانگ رہی تھی آج جو ملکوں میں برسر اقتدار پارٹی ہے یہ تو انگریزوں کی پٹھو تھی انگریزوں کے لیے جاسوسی کیا کرتی تھی آزادی کی لڑائی میں ان کی کہیں کہیں دور دور تک ان کی شرکت نہیں ہے انہوں نے کبھی آزادی کا مطالبہ بھی نہیں کیا اور جب ملک آزاد ہوا اور اس ملکوں کے لیے جب قانون بننا تھا تو جمعیت علماء کے اکابرین نے ہمیشہ کانگریز پارٹی کے ساتھ لڑتے رہتے ہوئے آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک آزاد ہوگا ملکوں کا دستور سیکولر دستور ہوگا غیر مذہبی دستور ہوگا اور اس وعدے کو جمعیت علماء کے اکابرین نے کانگریز پارٹی کو مجبور کیا اور جو کمیٹی بنی تقریباً دھائی سو افراد اس کمیٹی میں تھے جس کمیٹی کے سربراہ اور صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر تھے یہ دستور جو بنا جمعیت علماء کے اکابرین اس کمیٹی میں شامل تھے اور ملکوں کا دستور بنا اور وہی دستور چل رہا ہے آج وہ لوگ جو کبھی انگریزوں کے پٹھو تھے اور ان کے تلوے چاٹتے تھے ان کے لیے جاسوسی اور مخبری کیا کرتے تھے آج وہ لوگ برسر اقتدار ہیں اور ملکوں کے دستور کو بدلنا چاہتے ملکوں کے سوویدان کو بدلنا چاہتے انہوں نے کہا کہ اب کی بار چار سو پر چار سو پر چلے جائیں گے تو یہ دستور وہ بدل دیں گے بلکہ ختم کر دیں گے ہم نہیں کہتے ہم تو سننے والوں میں ہیں آج اس فیلڈ میں میدان سیاست میں جو تنظیمیں ہیں جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ملکوں کا دستور ختم ہو جائے گا ایسا ہوا تو ملکوں میں انتخابات ختم ہو جائیں گے سیکولر ازم ختم کر کے بادشاہت اور رجوارہ آ جائے گا ہم نہیں کہتے ہم تو سننے والوں لوگوں میں سے آج جو لوگ یہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سن رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں اسی دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر آپ کو اوڑ دینے کا حق بھی نہیں رہے گا انتخابات ختم ہو جائیں گے اوڑ دینے کا حق نہیں رہے گا اور اگر اوڑ دینے کا حق بھی رہا تو مسلمان کو اوڑ دینے کا اختیار نہیں رہے گا آج ملک کو انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاست کو سمجھیں اسلامی سیاست کو سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ اسلامی حکومت جو مدینہ منورہ میں قائم تھی دھائی سالہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت جو حضور کی جگہ پر قائم تھی اس کے بعد دس سال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ اقتدار تھا پھر بارہ سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر تقریباً ساڑھے چار پانس سال حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تیس سال کا جو زمانہ تھا یہ اسلامی سیاست اور اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کا تھا یہ پوری دنیا کے لیے منصور ہے حضرت عمر کا زمانہ تھا اور حضرت عمر نے دس سال میں حکومت چلا کر کے پچیس لاکھ سے زائد مربع میل پر حکومت تھی حضرت عمر ابن خطاب کی پچیس لاکھ مربع میل سے زیادہ ہم نہیں کہتے گاندی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اسلام کو ایک عمر ابن خطاب اور مل گیا ہوتا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت کے علاوہ کوئی حکومت نہیں ہوتی ہم کہیں گے تو لوگ بولیں گے تم اپنے لوگ اپنی دہی کو تو سبھی مٹھا کہتے اپنے لوگوں کی تو آپ تعریف کرو گے لیکن جو مسلمان نہیں ہیں لیکن کچھ سمجھتے ہیں کچھ جانتے ہیں آج ان کا یہ کہنا ہے ہم نہیں کہتے آج ملکوں میں آواز ہے آپ نے بار بار سنی ہوگی اسی اور بیس کی کہ ایک طرف اسی ہیں ایک طرف بیس ہیں یہ بیس کون ہیں ہم ہیں اس جملے کا بیگران اور پس منظر یہ ہے کہ ٹارگیٹ ہم ہیں اس ملکوں کو ہم سے اور ہمارے مذہب سے پاک کرنے کی سادش اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بیس فیصد بیس فیصد جو لوگ ہیں ان سے ان کا مذہب چھین لیا جائے اور اس ملکوں کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے میں نے ادگاہ سے یہ بات کہی تھی کہ سی اے اے کا قانون بن چکا ہے اس ملکوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے جن کے پاس ہندوستانی ہونے کی شہریت ہندوستانی شہریت ہونے کے ثبوت نہیں ہوں گے ان کو یہاں کی شہریت دی جائے گی سی اے اے قانون کے تحت اور اگر کوئی مسلمان ہوگا اور اس کے پاس کاغذات اور سموت نہیں ہوں گے تو اس کو ہندوستانی شہریت نہیں دی جائے گی اور اس کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ تمہارے باپ بھی ہو سکتے ہیں ماں بھی ہو سکتی ہے بیوی بھی ہو سکتی ہے بھائی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے جس کو کھلی ہوئی اوپن جیل میں ڈال دیا جائے گا نہ تم ان سے مل سکو گے نہ وہ تم سے مل سکیں گے اور یہ جو قید ہوگی زندگی بھر کی ہوگی تا دمے حیات انہیں قید میں رہنا پڑے گا یہ قانون بن چکا ہے اگلا قانون بننے والا ہے این آر سی کا جس میں آپ سے آپ کے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جائیں گے اور یہ کوئی ہوا ہوای بات نہیں ہے سی اے اے کا قانون پاس ہو چکا ہے اور اس کو نافذ کیا جا چکا ہے اگلا قدم ہوگا این آر سی کا جس میں آپ سے ہندوستانی ہونے کے ثبوت مانگے جائیں گے گھر گھر آ کر کے گھر کے ہر فرد کے متعلق ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے آپ اپنے ہندوستانی ہونے کے ثبوت شواہید اکٹھا کر لیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ دن آئے اور پھر آپ کے دھر میں خدا نہ کرے کوئی ایسا فرد ہو جس کے پاس کاغذات نہ ہو تو اسے گریفتار کر کے لے جایا جائے گا اور زندگی بھر کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا آج انتہائی فیصلہ کن موڑ پر ہمیں پارلیمنٹ الیکشن میں ہم لوگوں کو اوٹ دینے کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی آج ہمارے پاس یہی اختیار ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم جس کو چاہیں اقتدار میں رہنے دیں اور جس کو چاہیں اقتدار سے ہٹا دیں یہ اختیار ہمیں اوٹ کا ذریعے سے ملائے اور ہم اوٹ دینے بھی نہیں جاتے ہم اوٹ دینے بھی نہیں جاتے پارلیمنٹ الیکشن میں مسلمانوں کو اتنی زیادہ غفلت اور کوتاہی میں دیکھا گیا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور یہ آج کی بات نہیں ہے انیس سو باون میں جب ہندوستان میں پہلا الیکشن ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک یہی سلسلہ ہے کہ ہم اوٹ دینے میں کوتاہی کرتے ہونا یہ چاہیے کہ ہم سو فیصد اوٹ کریں کتنے اوٹنگ کریں سو فیصد اوٹنگ کریں ہم اپنے گھر کی پوری اوٹ ڈالنے کی کوشش کریں اور جہاں ہم کوشش کر کے یہ کام کروا سکتے ہیں ہم ان کو بھی سو فیصد اوٹنگ کے لیے آمادہ اور تیار کریں اور اس سلسلے کی جو جد و جہد اور کوشش ہے اسے آج سے اختیار کرنا ضروری ہے آج آپ جائیں اور اپنے گھر کے ہر اس فرد کے لیے جسے اوٹ دینے کا اختیار ہے سلپ لے کر کے آئیں اوٹنگ سلپ لے کر کے آئیں اور یہ دیکھیں کہ اسے کہاں اوٹ دینے کے لیے جانا ہے جس دن اوٹنگ ہو اس دن بھاگ دوڑ کرنا آپ کو لیے بہت مشکل ہوگا اور اس دن آپ کا کام نہیں ہو سکے گا ہندوستانی ہونے کے ثبوت و شواہد میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ہندوستان میں رہتے ہوئے اوٹ دیا ہے اوٹر لسٹے میں آپ کا نام ہے اور آپ نے اوٹ دیا ہے یہ بھی ایک ثبوت ہے اور جس کو حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اکابرین علماء نے ہندوستان بھر کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے مالے گاؤں میں مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب مفتی مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کاری اخلاق احمد جمالی صاحب شاہد اقبال صاحب صوفی نور العین صابری صاحب حاجی اتھر حسین اشرفی صاحب مولانا شکیل احمد فیضی صاحب ڈاکٹر رئیس احمد رزوی صاحب کل جماعتی تنظیم اور اسی طرح دیگر علماء اکرام ان تمام لوگوں کی دستخط کے ساتھ یہ پوری شہر کی تمام مسجدوں میں یہ تحریر پہنچائی گئی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ لوگ سبا انتخاب دو ہزار چوبیس میں اوڈ دینے کے لیے علماء اکرام اور ذمہ داران جماعت کی ملت اسلامیہ مالگاؤں سے دردمندانہ اپیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا کے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے ہمارے علاقے میں بیس مئی بروسپیر دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہوگا یہ الیکشن کئی پہلوں سے ماضی کے مقابلے میں ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارا ملک بھارت اس وقت تاریخ کے انتہائی فیصلہ کن موڑ پر ہے اس الیکشن سے غفلت برتنا اور اوٹ نہ دینا ملک و ملت کے لیے بڑے خسارے کا سبب بنے گا ووٹ جمہوری نظام میں مختلف پارٹیوں کے اقتدار میں باقی رہنے یا نہ رہنے کا معصر ترین ذریعہ ہے اللہ تعالی نے ہم کو اپنے ملک اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ہر ممکن مصبت اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جمہوری ملکوں میں اوٹ دینا ایک طرح کی گواہی اور دینی فریضہ ہے جس کا درست و استعمال ہر مسلمان پر ضروری ہے اسی پس منظر میں آپ سے علماء کرام نیز مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جس دن آپ کے حلقے میں الیکشن ہو خود اور اپنے اہل خانہ سمیت اول وقت میں اوٹ دیں پہلی گزارش دوسری گزارش اپنے اطراف کے لوگوں میں بھی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں تیسری گزارش اپنے اوٹوں کو تقسیم ہونے سے بچائیں اور غیر اہم اور غیر سنجیدہ لوگوں کو اوڈ بالکل نہ دیں آج ایسے دسیوں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو وارڈ کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے آج لوگ صبح میں امیدواری کر رہے ہیں آپ سوچو تو صحیح وہ کیوں کھڑے ہوئے ایک انوان میں آپ کو دے رہا ہوں سب کی طرف سے کہ آپ سوچو تو صحیح وہ کیوں کھڑے ہوئے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کھڑا کیا گیا ہے جیسے ماضی میں لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا جو اپنے وارڈ کا الیکشن نہیں جیت سکتے وہ پارلیمنٹ میں امیدواری کر رہے ہیں آپ سوچیں اور اگر ممکن ہو تو آپ ان سے پوچھے کہ آپ کیوں امیدواری کر رہے ہیں جن کے سو فیصد ہارنے کا ہمیں یقین ہے سو فیصد ہارنے کا یقین ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر ایک پرسند بھی ان کے جیتنے کی امید ہوتی یا چانس ہوتا تو بات کی جا سکتی تھی ان کے تو سو فیصد ہارنے کا امکان اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے ایسے غیر اہم اور غیر سنجیدہ لوگوں کو اوڈ بالکل نہ دے نمبر چار اوڈ دینے سے پہلے ووٹر ہیلپ لائن ایپ کے ذریعے یا بیلو کے پاس جا کر اپنا نام ووٹر لسٹے میں چیک کریں اور اوڈ دینے کے لیے شلیپ حاصل کریں نمبر پانچ ووٹ دینے جاتے وقت شناختی کارڈ آدھار کارڈ ساتھ لے کر جائیں نمبر چھے جو لوگ اس معاملے میں ملک و ملت کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اوڈر لسٹے میں نام درج کرنے یا نام کو تلاش کرنے میں لوگوں کی مدد کریں اور نمبر ساتھ تمام قلبوں اداروں کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اس کام کو اپنا دینی و ملی فریضہ سمجھ کر سو فیصد ووٹ کروانے کی کوشش کریں تاکہ خاتر خواہ نتائج حاصل ہو سکیں ہم ایک بار پھر تمام ملت اسلامیہ کے ایک ایک فرد سے درد و مندانہ گزارش کرتے ہیں کہ ملک و ملت کی بھلائی اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے بیس بئی پروز پیر ووٹ دینے ضرور جائیں ووٹ دینا نہ صرف ہماری ملکی ذمہ داری ہے بلکہ ہمارا دینی و شریف فریضہ بھی ہے اللہ ہماری کوششوں کو ملک و ملت کے لیے سمر آور فرمائے آمین یہ اپیل شہر کے علماء کرام آپ سے کر رہے اور آج اور اگلے ہفتے شہر کی تمام مسجدوں میں یہ گزارش یہ اپیل پڑھی جائے گی اور آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھا اس اپیل کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے ہمیں اپنی غلط فہمی ختم کرنی ہوگی سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ سیاست ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے ماضی میں دسیوں سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے خدمت کا سب سے بڑا میدان ہے آپ اس میں رہ کر کے ہر وہ کام کر سکیں گے جو سماج کی اور سماج میں رہنے والے افراد کی ضرورت ہے ورنہ آپ کو اہرے غیرے نتوخ اہرے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے پیچھے پیچھے گھومنا پڑے گا اس لیے اسلامی سیاست کو سمجھئے اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے اسلام نے دنیا والوں کو سیاست سکھائی ہے انبیاء کرام علیہ السلام ہر زمانے میں یہ کام کرتے رہے میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنائی ہے کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام ان میں رہ کر کے سیاست کیا کرتے تھے جب کبھی کوئی نبی انتقال کر جاتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا تھا اور وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے یہ ہے سیاست اور یہ ہے ہمارا کام یہ ہے ہمارا کام اس لیے کہ یہ کام نبیوں نے کیا ہے یہ کام ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسلامی حکومت کی داغ بیل مدینہ منورہ میں ڈال کر تیس سالہ حکومت کا وہ نظام اور مثال پیش کیا ہے جس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھ ہی وہ سنت پڑھ لے